دوستو اسرائیل دنیا کا ایک سب سے پوتر اور سب سے زیادہ ویوادی دیش منا جاتا ہے اسرائیل سے مکہ درموں جیسے کی یہودی درم مسیحت اور ایون مسلمز بھی مانتے ہیں کہ اسرائیل کے ڈوم آف در روک سے ہی محمد بھی جنت میں گیا تھا اسی اسرائیل میں یہودیوں کے بیچ آج سے دو ہزار سال پہلے پربو یشو مسیح کا جنم ہوا تھا اور اس گھٹنا کے بعد اسرائیل کا پورا اتحاس بدلنے والا تھا وہ اسرائیل میں آیا اپنے لوگوں کے پاس پر اس کے اپنوں نے اسے نہ پچانا اس کی باتوں پر وشواس نہ کیا اور اس کے چمتکاروں کو اندیکھا کر دیا اور فائنلی اسے کروس پر بھی چڑھا دیا گیا لکھا ہے وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے گرینڈ نہ کیا اور دو ہزار سال بیٹ چکے ہیں اور آج بھی یہودی یشو کو اپنا مسیح سوکار نہیں کرتے اور بہت سے مسیح لوگ آج اس کنفیوجن میں ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر کار یہودیوں نے یشو پر وشواس کیوں نہیں کیا ایسا کیا تھا جس نے انہیں یشو پر وشواس نہیں کرنے دیا دوستو آج اس ویڈیو میں ہم انہی باتوں کا جواب جانیں گے تو ویڈیو کا انتق جرور دیکھئے تو چلیے دوستو اب ہم شروع کرتے ہیں دوستو پہلا کارن یشو منوشے کے دوارا بنائے گئے ریتی رواجوں کو نہیں مانتے تھے دوستو پربو یشو مسیح ویوستہ کا کھنڈن نہیں کر رہے تھے بلکہ وہ ثابت کر رہے تھے کہ ویوستہ منوشے کے لیے بنی ہے نہ کہ منوشے ہے ویوستہ کے لیے پربو یشو مسیح سبت کے دن کو تو پویتر مانتے تھے لیکن وہ سبت کے دن کی وجہ سے بھلائی کرنا نہیں چھوڑ دیتے تھے مرکس تین ادیائے میں ہم سوکھے ہاتھ والے ایک منوشے کے بارے میں پڑھتے ہیں جسے پربو یشو مسیح نے سبت کے دن چنگا کر دیا اور تورنت فریسی اس بات کو دیکھ کر اسے نسٹ کرنا چاہتے تھے لکھا ہے تب یشو نے اس منوشے سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور چنگا ہو گیا تب فریسی بہار آ کر تورنت حیرودیوں کے ساتھ مل کر اس کا ویرود کرنے لگے کہ کس پرکار اسے نسٹ کریں اور یہودی سوچتے تھے کہ مسیح ان کے ریتی ریواجوں کے انسار چلے گا لیکن پربو یشو مسیح بلکل بھی ویسے نہیں تھے بلکہ یہشو نے تو ان کی سکساؤں اور ان کے چرطر کو بھی فیک اور کپٹی مانا اور اس لیے یہودیوں نے یہشو کو اپنا مسیح اسویکار نہیں کیا دوستو دوسرا کارن یہشو نے دھارمک اگووں کے پاپوں کو اجاگر کیا یوہنہ تین ادیائے میں ساشتری اور فریسی یہشو کے پاس ویبیچار میں پکڑی گئی ایک عورت کو لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ موسیٰ کی ویوستہ کے انسار تو اس پر پتراو کرنا چاہیے تھا لیکن تو کیا کہتا ہے یہشو نے ان سے کہا تم میں سے جو نشپاپ ہے وہی پہلے پتر مارے اور اس کے بعد وہ ایک ایک کر کے سب وہاں سے نکل گئے اور ہم آگے پڑھتے ہیں کہ یہودی اپنے آپ کو ابراہم کا ونس مانتے تھے لیکن ان کے کام ابراہم کے سمان بلکل بھی نہیں تھے اور پربو یہشو مسیح نے اوپن لی ان کی کمیوں اور ان کے پاپوں کو اجاگر کر دیا لکھا ہے یہودیوں نے اس سے کہا ہمارا پتا تو ابراہم ہے یہشو نے ان سے کہا یدی تم ابراہم کی سنتان ہوتے تو ابراہم کے سمان کام بھی کرتے اور یہشو نے انہیں یعبی کا جو پرمیشور سے ہوتا ہے وہ پرمیشور کی باتیں سنتا ہے اور تم اس لیے نہیں سنتے کیونکہ تم پرمیشور کی اور سے نہیں ہو یہشو نے یعبی دعویٰ کیا کہ تم جو بہار سے دکھائی دیتے ہو وہ تم اندر سے نہیں ہو یہشو نے ان کے پاپوں کو اجاگر کیا اور اسی لیے وہ یہشو پر وشواس کرنے کی بجائے یہشو کے ورود ہو گئے دوستو کارن نمبر تین یہودیوں نے مسیح سے جڑی ہوئی بوشیوانیوں کی غلط ویاکیا کی دوستو پرانے نیم کی بوشیوانیوں کو یہودی کبھی بھی اچھی تریتی سے نہیں سمجھ پائے اس لیے پربو یہشو مسیح ان سے کہتے ہیں کہ کیا تم نے کبھی پویتر ساسطر میں یہ نہیں پڑا اور پھر اگلے ہی ادھائے میں پربو یہشو مسیح نے انہیں دوبارہ اتر دیا کہ تم پویتر ساسطر اور پرمیشور کی سامرت کو نہیں جانتے اسی کارن بھول میں پڑے ہو اب یہودی تو مانتے تھے اسی نے دعویٰ کیا کہ تم ایکسپرٹ تو ہو لیکن تم پویتر ساسطر کو جانتے ہی نہیں ہو اپنی سیوکائی کی شروعات میں یہشو ناصرت کے ایک ارادنالے میں گئے اور وہاں یہشایہ کی بھوشیوانی پڑی پربو کا آتما مجھ پر ہے اس لیے کی کنگالوں کو سو سمچار سناوں اور اسی کارن میرا بھیشیق کیا گیا ہے اور پرمیشور کے ورس کا پرچار کروں تب اس نے پستک بند کر کے کہا آج ہی یہ لیک تمہارے سامنے پورا ہوا ہے لکاچارہ دیائے اٹھارہ اور انیس وچن اور اتنا ہی نہیں پنورتان کے بعد بھی یہشو نے ایماؤنس پر جا رہا ہے دو لوگوں کو یہی سمجھایا کہ تم پویتر ساسطر کو اچت طریقے سے نہیں سمجھتے ہو لکھا ہے تب یہشو نے ان سے کہا ہے نربودیوں اور بھوشی وقتاؤں کی باتوں پر وشواس کرنے میں مند ماتیوں اور تب یہشو نے موسا سے اور سب بھوشی وقتاؤں سے آرم کر کے سارے پویتر ساسطر میں سے اپنے وشے میں لکھی ہوئی باتوں کا ارط انہیں سمجھا دیا جی ہاں پورے پویتر ساسطر میں سے کیونکہ پورا پویتر ساسطر یہشو کی ہی گوائی دیتا ہے اور یہودی کبھی بھی سچائی کو نہیں سمجھ پائے دوستو کارن نمبر چار یہودیوں نے یہشو سے بڑھ کر دھارمک اگووں کی بات مانی دوستو ایسا نہیں تھا کہ پربو یہشو مسیح نے ان کے بیچ میں چمتکار نہ کی ہو یا پھر مردوں کو جندہ نہ کیا ہو یہشو نے انہیں یقین دلانے کے لیے وہ سب کچھ کیا جو وہ کر سکتے تھے لیکن انہوں نے سچ کی بجائے جھوٹ کو چنا اور اس لئے یہشو نے کہا کہ یدی اندہ اندے کو مارک دکھائے تو وہ دونوں گر پڑیں گے فریسی ساسطری خطو پرمیشور کے راجے سے دور تھے ہی لیکن اپنی غلط سکساؤں سے انہوں نے دوسرے یہودیوں کو بھی بھٹکا دیا اور یہشو نے کہا کیونکہ میں سچ بولتا ہوں اسی کارن تم میرا وشواس نہیں کرتے اور جب پربو یہشو مسیح پلاتوس کے سامنے کھڑے تھے تو یہشو پر جھوٹے آروق لگائے گئے اور تب بھی انہوں نے یہشو کی بجائے بربا کو جو ایک ہتیارہ اور ڈاکو تھا اسے یہشو کی بجائے چن لیا اور دوستو یہ ہے یہودیوں کی سب سے بڑی کمی رہی کہ انہوں نے اس سچائی کو جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھی اسے تو تیاغ دیا اور سچائی کی بجائے جھوٹ کو پسند کیا دوستو پانچوہ اور سب سے بڑا کارن کیونکہ یہشو مسیح ایک راجنیتک اگوان نہیں تھا یہودی ایک شکتی سالی اور پرباو سالی راجنیتک مسیح کا انتجار کر رہے تھے جو داؤد کے سمان راجے کرے گا اور اسرائیل کو سوپر پاور بنا دے گا یہشو کے سمہ میں اسرائیل پر رومی راجے تھا اور رومی راجے بڑا ہی کرور تھا اور رومی راجے کو آئرن کینگڈم یا لوہے کا سمراجے بھی مانا جاتا تھا اور کیونکہ یہودی لوگ رومی سمراجے میں ستائے جا رہے تھے تو انہیں امید تھی کہ مسیح انہیں اس اتیچار سے بچائے گا اور ایک ایسا راجے بنائے گا جس میں صرف اور صرف یہودیوں کا ہی راج ہوگا لیکن بوشیوانیوں میں تو مسیح کو کبھی بھی پولٹیکل فگر کے روپ میں نہیں درسائے گیا بوشیوانیوں میں تو مسیح کو دکھت مسیح کے روپ میں درسائے گیا ہے جس پر تار نہ ہوگی وہ مارا بھی جائے گا اور ان بوشیوانیوں کو ہم بجن سنیتہ بائیس اور یشاہ ترےپن میں کلیرلی پڑ سکتے ہیں اور یشو نے کبھی بھی اس پرتوی پر اپنا راجے ستھاپیت نہیں کیا ایون پلاتوس کے سامنے پربو یشو مسیح نے کہا میرا راجے اس جگت کا نہیں ہے لیکن یہودیوں نے تو سوچا تھا کہ ان کا مسیح داؤد کے سامان راجے کرنے والا ہوگا تو دوستو ان کارنوں کی وجہ سے یہودیوں نے پربو یشو مسیح کو سویکار نہیں کیا اگر آپ کو لگتا ہے کہ اور بھی کارن ہے تو اسے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں تو دوستو آج اس ویڈیو میں اتنا ہی ملیں گے جلدی ایک اور ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ اس ویڈیو کو جرور لائک کریں شیئر کریں اور بائیبل اور مسیح پر ادارت اور ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کریں دوستو پربو آپ سبھی کو آشش دیں آپ سبھی کو جائے مسیح کی دوستوں